اور میاں کوئی بہت زیادہ کھا لیتا ہوگا تو وہ کتنا کھا لیتا ہوگا ایک کلو کھا لیتا ہوگا دو سیر کھا لیتا ہوگا لیکن شیر پورے کا پورا جانورت ہڑپ کر لیتا ہے ہاتھی چھوٹا پورا درخت ہڑپ کر لیتا ہے تو کھانے میں تو وہ پھر ہم سے قصد رکھتے ہیں یہ کتنے کتنے جانور ہیں جنہوں نے کتنے خوبصورت اپنے لیے گھونسلے بنائے ہوتے ہیں یہ مقصد نہیں زندگی یہ ہماری زیلی ضروریات ضرور ہیں لیکن مقصد زندگی کا نہیں اکبر العبادی نے کہا تھا نا کیا بتائیں احباب کیا کار نمائیں کر گئے کیا بتائیں احباب کیا کار نمائیں کر گئے بی اے کیا نوکر ہوئے پینشن ملی اور مر گئے کیا یہ زندگی ہے بیدنی فلاں بندہ اس کے حلال کماتا ہے کسی کو ضرور نہیں دیتا بس ٹھیک اچھی بات ہے لیکن یہ کام تو چھوٹی بھی کرتی ہے صبح وہ اپنی بل سے نکلتی ہے اپنی خوراک بھونٹتی ہے کسی کو ضرور نہیں پہنچاتی چھوٹی کا مزاج دیکھا ہے کہ وہ آ رہی ہو تو آگے آپ کو چیز رکھتے تو وہ راستہ بدل لیتی وہ مضاحمت بھی نہیں کرتی خود کھاتی ہے بچوں کو کھلاتی ہے موسم برسات کے لیے جمع بھی کر لیتی ہے اور یہی اگر وظیفہ حضرت انسان کا ہو تو پھر یہ شرف کیسے ہے یہ وظیفہ تو چھوٹی بھی ادا کرتی ہے گھونسلے تو اچھے جانور بھی بنا لیتے ہیں یہ اچھا گھر بنا لیا تو یہ کامیاب کیسے ٹھہرا اس کی زندگی کا کوئی مقصد تھا یہ اشرف المخلوقات ہے فرشتوں کی پہشانیاں اس کے آگے یوں ہی نہیں چکائے گئے اس کو شعور و فہم سے یوں ہی نہیں نواز آ گیا اس کو امانت کی یوں ہی نہیں سوپی گئی وہ امانت جس کو پہاڑوں پہ پیش کیا تو پہاڑوں نے کہا ہم نے اٹھا سکتی ہے چٹانوں پہ پیش کی آ گیا انہوں نے کہا ہم نے اٹھا سکتی آسمانوں پہ پیش کی آ گیا آسمان کہتے ہمارے پاس کا روگ زمین نے کہا میری چھاتی تو بہت چوڑی ہے لیکن یہ بار امانت میں نے اٹھا سکتی سمندروں نے کہا ہمارے پاس کا روگ نہیں ہے فحمل الحل انسان انسان نے کہا یہ بار امانت میں اٹھا ہوں یہ بوجھ میں اٹھا ہوں اس کا یہ زمدری خود لی ہے خود قبول کی ہے یہ مکلف ہے باقی مخلوقات مکلف نہیں ہیں غیر مکلف ہیں یہ مکلف ہے یہ اپنے مقصد کو سمجھیں زندگی کے حدافت اے کریں زندگی کے مقاصد اے کریں ساری زندگی اس کے گرد سفر کرنی چاہیے پاگلوں کی طرح کبھی در سر اٹھا کے چل پڑیں کبھی در سر اٹھا کے چل پڑیں اللہ سے راستہ مانگو اور جس کو یہ نصیب نہ ہوا دیکھئے آپ نے یہاں سے لاہور جانا ہو تو سب سے پہلا کام آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ رخ سیدھا کرنا ہو اگر آپ نے لاہور جانا ہے تو آپ کو یہاں جنوب کا رخ کرنا ہوگا تو پھر آہستہ آہستہ بھی چلیں گے تو ایک دن پہنچ جائیں گے پیدل بھی چل نکلیں گے پھر بھی پہنچ جائیں گے سائیکل پہ جائیں گے پھر بھی پہنچ جائیں گے موٹر سائیکل پہ جائیں گے پھر بھی پہنچ جائیں گے گاڑی اور جہاز پہ جائیں گے پھر بھی پہنچ جائیں گے چلنے والا سست بھی چلے تو ایک دن پہنچ جائے گا اور اگر رخ سیدھا نہیں ہے جانا لاہور تھا رخ ہی درکہ ہو گیا تو جتنا تیز چلے گا منزل سے اتنا ہی دور ہوتا چلے جائے گا اس لیے رخ کا تعین اور منزل کا پتہ ہونا اور اپنے مقصد زندگی سے آگے ہی یہ مومن کی زندگی ہے اور یہ روز اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا کرتا ہے اہد نصرات المستقی مالک مجھے مستقیم سیدھی راہ کی ہدایت اتا کرو اور جس کے پاس یہ نہیں ہے اس کے لیے عدل و سویلہ کا کہا گیا وہ بھٹکا ہوا مسافر ہے آہستہ چلو لیکن منزل کا تعین کر کے بڑھو بڑھتے رہو منزل تمہارا استعمال کرے گی حضور نے فرمایا اللہ اس شخص کے چہرے کو ترو تازہ رکھے جس نے میرے سے کوئی حدیث سنی پھر جیسے سنی اس کو ویسے آگے پہنچا دیا